السلام علیکم علم کی فرضیت و فضیلت آج ہم پڑھیں گے لونکشن نمبر 3 جو موجود ہے پیج نمبر 64 پر لونکشن نمبر 3 کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت بیان کریں جیسے پرچر لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا حدیث کی روشنی میں علم کی احنیت دوسرے پرچر لیکچر میں قرآن کی روشنی میں آج ہم پڑھیں گے کہ قرآن و حدیث یعنی کہ دونوں کو مکس کر کے علم کی فضیلت یعنی کہ پیچھے ہم اہمیت کے بارے میں پڑھا آج ہم فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے دوستہ سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے عظمت و سلکلندی علم عظمت و سلکلندی کا ذریعہ ہے زیورِ علم سے عرصتہ لوگ کبھی بھی زیورِ علم سے عرصتہ لوگ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اب اس کا جواب کا ہے یعنی کہ علم عظمت و سلکلندی کا ذریعہ ہے علم بھی سے عظمت ملتی ہے اور سلکلندی یعنی کہ عالی مقام ملتا ہے زیورِ علم سے عرصتہ لوگ یعنی کہ زیورِ علم جنہوں نے پہنا ہوتا ہے یعنی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا کیا اللہ کے نزیق، عالم اور جاہر کبھی برابر ہو سکتے ہیں اس لیے لکھا ہوا ہے آجے دوسرا پوائنٹ کیا ہے نورِ ایمان جو لوگ نورِ ایمان کی روشنی سے منور ہو کر علم حاصل کرتے ہیں تو اللہ نے ان کے لیے قرآن مجید میں ہرشاد فرمایا کہ جو لوگ نورِ ایمان سے منور ہو کر یعنی کہ ایمان کے نور سے علم سے منور ہو کر ان کے روشن ہو کر علم حاصل کرتے ہیں یعنی کہ دنیا بھی باتوں کو چھوڑ کر اسلامی علم پر جانی کے توجہ دیتے ہیں تو اللہ ان کے درجار جو ہے وہ بنا سے فرمائے گا آگے کیا فرمایا ہے دو مجلسیں آگے تیسرا پوائنٹ کیا ہے دو مجلسیں علم کی اہمیت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت نوجودی بہت زور دیا ایک دفعہ آپ کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں دو مجلسیں ہو رہی تھی مجلسیں کہتے ہیں دو کلاسیز ہو رہی تھی ایک علم کی کلاسی اور دوسری کس کی ذکر کی تو آپ نے دونوں کی تعریف کی اور پھر علم کی مجلس میں بیٹھ گئے اور صاحب پھر یہ بھی فرمایا کہ پہلی مجلس سے بہتر ہے پہلی مجلس سے بہتر ہے اس کے بعد چوتھا پوائنٹ کیا ہے جندت کی پھڑواریاں یعنی کے پھر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابت رام کو متوجود کر کے فرمایا جب تم جندت کی پھڑواریاں سے گزروں تم سے خوب فائدہ اٹھاؤ تو صحابت رام نے فرمایا جندت کی پھڑواریاں کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیلم کی مجلسیں یعنی کہ ہیلم کی مجلس جہاں سے بھی ان کے سیکھنے کا عمل جہاں سے بھی آپ کو ملے وہاں سے آپ حانسل کریں پیج نمبر 63 لوگ کشن نمبر 3 قرآن ودیس کی روشن میں ان کی بزیلت یہ آپ نے اس کا جو جتنا آپ کو پڑھایا ایک پہلا کہیں گیا دو پہلا گراف اسے آپ نے یاد کرنا اور اسے ہی لکھنا بھی ہے شکریہ